اسلام علیکم جی سارا نافشہ میں آپ کو خوش آمدید کیا تھا ہوں سردی بڑھ گئی ہے ویسے واقعی ذرا اپنے سے آل رکھی ہے اور کوشش کیجئے کہ یہ جو آپ کے دیر دیوگ ہیں جن کے پاس لازمین ہیں کام کرنے والے کام کرنے والی ہیں ریلیاں لگانے والے فتباتوں پر جو لوگ ہیں ان کے مطالب تھو اسے ضرور کہا لکھئے کوئی گرم کا پلائنے دے دیں ڈیونیٹ کر دیں ان کے لئے کوئی لحاف مکمل کر دیں یہ صدقہ جاری اللہ آپ سے بہت خوش ہوگا لیکن میں ایک عرصے سے نئی بخاری صاحب کو بہت بڑا خواہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو چند جنرون لوگ ہیں ان میں نئی بخاری صاحب شامل ہے میں تو بڑا فین ہوں ان کے لہجہ ان کی کہیں بات میں آپ کو منافقت نظر نہیں ہے یہ بڑے سٹیٹ فاورڈ آدمی ہے کھری سیدھی بات کرنے والے آدمی ہے اور جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کا چہرہ ان کی آنکھیں جو ہیں اس لفظ کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے پاکستان میں اس طرح کے لوگ خال خال ہیں اتنے ٹیلنٹیڈ بطور اینکر انہوں نے پوری دنیا میں اپنا سکھا ملوا ہے پھر بطور قانوندار انہوں نے پوری دنیا میں اپنا سکھا ملوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئی بخاری جیسے لوگ پاکستان کے لیے بہت بڑا سرما ہے یہ بڑا صدمہ ہوا جب مجھے یہ پتہ چلا کہ نئی بخاری صاحب کو پی ٹی وی کا ایم ڈی چیرمنٹ بنا دیا گیا ہے اور وہ تین سال کے لیے ہوں گے انڈرپینڈنٹ ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے نئی بخاری صاحب کے قد صرف بہت چھوٹی بات ہے نئی بخاری صاحب کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی انٹرم گورنمنٹ بنے تو نئی بخاری سے بہتری نگران وزیراعظم پاکستان کو نہیں نکل سکتا تھا اب ان کو کوئی ایسی پوسٹ دی جائے جس سے براہ راست عوام کو فائدہ ہو کیونکہ یہ جو پی ٹی وی ہے یہ تو جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا وہ یوسو بیک مرزا صاحب ہوں تاولہ قاسمی ہوں اب راشد خان ہوں کوئی بندہ بھی بتا دیں کہ جو بہت اچھے اس سے پی ٹی وی چھوڑا تو نئی بخاری صاحب اللہ محلی ہو تو سکیڑے کام پہنے گئے جناب تو اڑا دے قادی بڑا ہے جناب نہ کرو مہتے سمجھ نہ کہ نئی بخاری صاحب آپ کو یہ قبول نہیں کرنی چاہیے آفر چھوٹی سی پی ٹی وی چیئر میں نئی بخاری ایک بڑا نام ہے ایک بڑا آدمی ہے اور یا تو یہ کہ آپ جو اس کا پی ٹی وی کا قدم قبلہ تک چینج کر دیں جو ممکن ہی نہیں ہے ادھر ایسی ایسی جوکیں بیٹھیں ہیں ایسی ایسے لوگ بیٹھیں جو کسی کو کامیابی نہیں ہونے دیں گے دیاری بالے ایسے لوگ بیٹھیں ہیں ایسے ایسے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ آفر قبول نہ کریں کیونکہ پی ٹی وی کا قبلہ اتنا آسان نہیں ہے درست کرنا اس کے اندر جو لوگ ایک عرصے سے مافیا بیٹھیں یا تو دیکھیں نا ڈگریوں کے حوالے سے ایک بات شروع ہوئی کہ جالی ڈگری کے جو لوگ ہیں ان کو وہاں سے فارغ کیا جائے کتنا شور مچا اس کے بعد خاموشی ہوگی کیونکہ وہ مافیا اتنا طگڑا ہے کہ وہ وہاں پہ جینوان آدمی کو ٹکنے نہیں دیتا اور تعالی اللہ نے انہی عزت دیتی ہے انہا مقام دیتا ہے اللہ نے اکڑے چکریں تو اسی پہنگی ہو لیکن یہ کہ اگر آپ نے اٹھانی لیا تو پھر ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ عمران خان کے نئے پاکستان کی طرح نام لے کے اور ایک تکلیف دے پاکستان نہیں بنائیں گے تکلیف دے پیٹی بھی نہیں بنائیں گے اس میں کچھ چینجز کریں گے نئے لوگ لائیں نئے چہرے لے کے آئیں نئی آوازیں لے کے آئیں نئے کونسپس کے ساتھ آئیں آپ کے پاس تو سب کچھ ہے لیکن مجھے تو ڈر یہ کہ اتنی بڑی وقالت کرنے والا آدمی کس طرح پیو ٹی وی کو ٹائم دے گا اور پھر دوسری چیز یہ نئے پاکستان میں نہیں باہر بیٹھے ہوئے بچے باہر پڑھ رہے ہیں کوئی امریکہ پڑھ رہے ہیں کوئی لندن پڑھ رہے ہیں گرمی آئی یا تو چلو سویزن اینڈ چھوٹیاں گزارن چلے جائے ہیں ان کو کیا پتہ پاکستان کا اور پاکستانی عوام کے مزاج کا اور پاکستانی عوام کے خواہشات کا اگر آپ نے کوئی جینورنلی کام ہی کرنا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو سامنے لکھے ہیں جو جینورن پاکستانی ہیں جن کے سوی ایکس پاکستان کے ساتھ ہوں جن کے رشتے پاکستان کے ساتھ جھڑے ہوں جو وٹ وٹ کے دیاری دیاری لگان لوگوں کے لندن امریکہ نہ بھاگتے ہوں پاکستان میں رہ کے پاکستان سے محبت کرتے ہوں جن کے ابا اس دھرتی میں دفن ہوئے ہوں جن کے بچوں نے اس دھرتی کے اندر سروائیف کرنا ہوں جو پاکستان سے محبت کر سکیں تب ہی وہ عمران خان کا نیریٹیو اور پاکستان کا نیریٹیو لے کے چلیں گے نہیں تو دیکھ لینا انڈیا کا کشمیر کو انڈیا کا حصہ دکھا دیا گیا اور آج تک فیصلہ نہیں ہوا کہ اس کا ذمہ دار کون نے جو بڑی مرگیاں وہ ادھا ادھا ہو گئی بچارے چھوٹوں کو تل دیا تو میں تو ناہیم بخاری صاحب یہ ہی کہوں گا کہ پاہیم تاڑی کتھے شان آپ کیا آدمی ہیں شاندار آدمی ہے بڑی چھوٹی سی سیٹ ہے آپ کے لیے میں تو جو تو ایسا رکتا ہے جیسے آپ کے مخالفوں نے آپ کا فیوچر جو ہے وہ روکنے خراب کرنے کے لیے یہ سازش کی ہے ذرا سوچ سمجھ کے پاس یہ سی توڑنا محبت کر دیا ہے اسلام علیکم